بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم آپ کی خدمت میں درس کربلا کے حوالے سے ایک کتاب کے آڈیو کلپس پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے احباب ہیں جو اردو زبان سن تو سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے بہرحال اس وقت اس کتاب کو ہم نے بنگالی اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی پیش کر دیا ہے انگلیش ٹرانسلیشن تکمیل کے مراحل میں ہے فارسی اور عربی ٹرانسلیشن بھی شروع ہے لیکن دنیا کی بہت بڑی زبان اردو بہت بڑی تعداد اردو کو سمجھتی ہے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے آڈیو کلپس آپ کی خدمت میں چپٹر وائز پیش کر دیں اس کتاب کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ کربلا کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کربلا نسرک کا ایک درس جعوید ہے کربلا روئیوں کی کیمیسٹری ہے اور یہ درس نتائج کے لحاظ سے ریاضیاتی ہے یعنی یا سو فیصد غلط ہے یا سو فیصد دروس ہے درمیانی کوئی صورت موجود ہی نہیں یعنی یا سو فیصد حق ہے جو سو فیصد حق نہیں ہے وہ سو فیصد باطل ہے درمیانی کوئی ریشو ان درجوں کی موجود ہی نہیں ہوتی کربلا میں اس لیے کہ ولی علیہ السلام کی نسرت میں نمبر سو فیصد ملتے ہیں اگر منفی ملیں گے تو بھی سو اور اگر مصوت ملیں گے تو بھی پورے سو دوستو روئیوں کی وجہ سے انسان حق کہلاتا ہے یا باطل کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام دوست کہلاتا ہے یا دشمن دل میں کوئی کتنی ہی محبت کیوں نہ رکھتا ہو اگر عمل سے ظاہر نہ ہوگی تو وہ محبت شمار نہیں ہوتی جیسا کہ کوفہ و شام کے لشکر میں شاید ہزاروں اور کوفہ کے اندر موجود لوگوں میں بھی شاید ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو مولا کریم کربلا علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہوں گے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے ان سے مودد اور محبت کا دم بھی بھرتے ہوں گے اور انہیں شاید وہی کچھ مانتے ہوں گے جیسا کہ آج کا ایک عام شیعہ مانتا ہے مگر حالات کی وجہ سے وہ نصرت نہ کر سکے تو کیا ایسے لوگوں کو دوستوں کی لسٹ میں شامل کرنا مناسب ہوگا وہ رفاع اعظام فرماتے ہیں کہ مومن وہی تھے جنہوں نے نصرت امام کا فریضہ ادا کیا شہید ہوئے یا نہیں نصرت میں زخمی ہوئے یا زندانوں میں رہے جیسے جناب مختار سکفی ہیں یا ان جیسے کئی اور ناصرین ہیں یا وہ افراد جنہیں کریم کربلا علیہ السلام نے حکمن مدینہ میں رہنے پر مجبور فرما دیا تھا وہ بھی ایک طرح کے ناصر ہی تھے حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے شہادت کے حصول کی کوشش کی بس وہی مومن تھے اور باقی جو افراد روح زمین پر موجود تھے وہ مرتد شمار ہوتے ہیں دوستو بات روئیوں کی ہے اور کربلا روئیوں کا نگار خانہ ہے جیسا کسی نے روئیہ دیکھنا ہو اور اس کا انجام دیکھنا ہو تو وہ کتاب کربلا کے اورات اُلٹ کر دیکھ سکتا ہے جانساری کے تمام روئیے کربلا میں پائے جاتے ہیں دشمنی کے تمام روئیے یہ بھی کربلا میں پائے جاتے ہیں اور یہ کتاب انتصارِ ولایتِ اصر اپنے حوالے سے اپنے زاویے سے اس وقت دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ایک عام شیعہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہارا تمہارے زمانے کے پاک امام عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کے ساتھ روئیہ کیسا ہونا چاہیے دیکھیں روئیہ ہی انسان کے مستقبل کا زامن ہے اگر ہمارا روئیہ دوستوں والا ہوا غلاموں والا ہوا تو ہماری زندگی کامیاب ہے اور اگر ہمارا روئیہ دشمنوں والا ہوا منافقوں والا ہوا لا تلکوں والا ہوا تو ہمارا انجام دھیانہ کی دھیانہ کی آپ کو کربلا سے کیسے سبق لینا ہے اس کتاب کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ آئے گی کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام سے کیسا روئیہ رکھ رہا ہے اور تو اس کی کربلا میں کیا کیا مثالیں ہیں اس کتاب کے پندرہ بواب ہیں آج آپ کی خدمت میں پہلا باب پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب آپ کے سامنے کتاب انتصارِ ولایتِ اصر کا پہلا باب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں عنوان ہے ولی الاسر امیجیٹ گوڑ دوستو آج ہمارے سامنے ہیں شاہن شاہ معظم عجل اللہ تعالی فراج و شریف کا وہ اسم مبارک ہے جو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے یہ الہدہ بات ہے کہ اس کے اندر موجود حقائق کو شاید رفع اعظامر کے علاوہ کوئی سمجھتا ہی نہ ہو یہ اسم مبارک ہے شاہن شاہ معظم ولی الاسر عجل اللہ تعالی فراج و شریف دوستو اسم مبارک کے بہت سے پہلو ہیں جن پر کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں مگر آج ہم اس کے ایک پہلو کے بارے میں ارز کرنا چاہیں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم مبارک اسماء مرقبہ میں سے ہے یعنی دو لفظوں کی ایک ترکیب سے بنا ہے یعنی ولی اور اثر سب سے پہلے ہم اس کے عمومی معنی ارز کریں گے جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ولی کے معنی ہیں سرپرست و حاکم اور متصرف کے ہیں اور اثر معنی دور موجود یعنی زمانہ حاضر آپ دیکھیں چاہے ماضی کا کوئی زمانہ ہوئے یا حال کا وہ کسی نہ کسی کے لیے زمانہ موجود یا اثر حاضر کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ وقت یا زمان کی جو ایک ٹائمک بیم ہے وہ تو عزل سے اب تک کی لیندھ رکھتی ہے مگر انسان اپنی ذات کے حوالے سے وقت کے ایک ٹائمک پوائنٹ سے تشکیز کرتے ہوئے زمانے کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے یعنی جو وقت کا حصہ گزر چکا اسے ماضی کا نام دیا جاتا ہے وقت کا وہ حصہ جو کسی کے سامنے روان ہوتا ہے اسے حال کا نام دیا جاتا ہے اور جو ابھی نہ آیا ہوا ہو اسے مستقبل کہا جاتا ہے اس کے آگے انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان تینوں زمانے کو ڈیفائن کرتا رہتا ہے ہر شخص کی سوچ کا اپنا اپنا کینوس ہوتا ہے اور ایک ہی انسان ان زمانوں کو بقدر ضرورت مختلف معنی میں استعمال کرتا رہتا ہے یہ اس کی ثوابیت پر ہوتا ہے کہ وہ ان سے کیا مراد لیتا ہے یعنی وہ ماضی سے مراد لاکھوں سال پرانا زمانے کو لیتا ہے یا چند گزشتہ برس لیتا ہے یا حال کے گزرے ہوئے چند سیکنڈز کو لیتا ہے اسی طرح حال و مستقبل کے بارے میں ہر فرد بقدر ضرورت کینوس بدلتا رہتا ہے یعنی کبھی حال سے مراد جاری صدی کو لیتا ہے کبھی حال سے مراد جاری سیکنڈز کو لیتا ہے لیکن جب ہم اماموت و ولایت کا حوالہ بناتے ہیں تو پھر ولی العصر وہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں مرتبہ ولایت الہیہ پر فائز ہوتا ہے کیونکہ ولایت کے بارہ ادوار ہیں یعنی ہمارے احمد احرین صلوات اللہ علیہ مجمعین بارہ ہیں اولیاء العصر بھی بارہ ہیں اور حال امام علیہ صلوات و السلام اپنے اپنے دور زہور و نمود میں اپنے اپنے زمانے کے ولی العصر تھے یعنی ظاہری طور پر دس حجری سے چالیس حجری تک مولا امیر کائنات علیہ صلوات و السلام کا زمانہ ولایت و امامت کا زمانہ تھا اور اس دوران آپ جناب ولی العصر تھے چالیس حجری سے پچاس حجری تک مولا امام حسن المجتبہ علیہ صلوات و السلام کا زمانہ امامت رہا اور اس دوران وہ ولی العصر تھے پھر پچاس حجری سے اکسٹھ حجری تک مولا کریم کربلا علیہ صلوات و السلام کا زمانہ امامت رہا اس دوران آپ جناب ولی الاسر پھر اکسٹھ ہجری سے پچانوے ہجری تک شہنشاہ معظم مولا امام زین العبدین علیہ صلوات و السلام کا زمانہ امامت رہا اور اس دوران آپ جناب ولی الاسر تھے پھر پچانوے ہجری سے اکسٹھ چودہ ہجری تک شہنشاہ معظم آقا امام باقر العلوم علیہ صلوات و السلام کا زمانہ امامت رہا اس دوران وہ ولی الاسر تھے پھر ایک سو چودہ حجری سے ایک سو اٹالیس حجری تک شہن شاہ موزن مولا امام صادق علیہ السلام کا زمانہ امامت رہا اور اس دوران وہ ولی الاسر تھے اس طرح یہ سلطلہ چلتے چلتے دو سو ساٹھ حجری تک پہنچا اور اس سال سے لے کر آج تک ہمارے شہن شاہ زمانہ آج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ولی الاسر ہیں اثر پر مزید گفتگو اگلے باب میں کی جائے گی دوستو اب ہم بات کو ایک منزل آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں یہ عرض کرتے ہیں کہ صاحبان عرفان کا یہ مسلمہ ہے کہ پا خاندان توہید و رسالت علیہ السلام کا ولی الاسر ان کا رب زلجلال علی اکرام ہے جیسا کہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ما سواء اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ مقدس افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور صلاة کو قائم فرماتے ہیں اور عالم رکو میں زکاة دیتے ہیں وہ ولی ہیں صاحبان عرفان اس آیت سے ثابت فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجے تین ہیں پہلے درجے میں اللہ جللہ جلالہو ولی ہے جو شہنشاہ معظم رسول کریم رحمت عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہے یعنی ان کا امیجیئٹ ولی ہے دوسروں کا بھی وہ ولی ہے مگر امیجیئٹ نہیں ہے دوسرے درجے میں خود شہنشاہ معظم سرور کون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں جو اپنی پاک آل علیہ وآلہ وسلم کے امیجیئٹ ولی ہیں وہ دوسروں کے بھی ولی ہیں مگر امیجیئٹ ولی نہیں ہیں تیسرے درجے پر ان کی مقدس و متحر آل علیہ وآلہ وسلم ولی ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے امیجیئٹ ولی ہے اگر ہم اس حدیث شریف کو اس میں شامل کر لیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اولونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآوسو تونا وآخرونا وکلونا تو پتا چلتا ہے کہ ولایت کے اولین درجے تین نہیں دو رہ جاتے ہیں یعنی ایک تو اللہ جللہ جلالہو ولی ہے جو اس نور اول کا کلی طور پر ولی ہے اور دوسرا یہ نور اول اپنی جملہ فردوں سمیت ولی المومنین ہے جو پوری انسانیت کا امیجیئٹ ولی ہے اور جو آل محمد علیہ وآلہ وسلم پر ولایت سروری کا قیام ہے وہ ان کے داخلی امور سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کے مابین کے روئیوں سے متعلق ہے جس میں امت مسلمہ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لئے اگر ہے تو اس نور اول علیہ السلام کی ولایت جامعہ ہے ولایت متلقہ الہیہ ہے یعنی جو اس نور اول علیہ السلام کے کسی بھی فرد کی ولایت سے انکار کرتا ہے تو گویا اس نے ولایت محمدیہ کا انکار کیا اور ان کی ولایت کا انکار ولایت الہیہ کے انکار کے برابر ہے اور جس نے ان کی ولایت کا اقرار کیا اسی نے سرور اکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کی ولایت کا اقرار کیا دوستو جب ولی علیہ السلام کا تصور قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دو پہلو سامنے آتے ہیں پہلا نظری و اعتقادی پہلو دوسرا عملی و تکلیفی پہلو دوستو ہم یہاں دوسرے پہلو پر بات کر رہے ہیں اور پہلے والے فکریوں اور اعتقادی پہلو پر یہاں بات نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کے بارے میں اتنا عرض ضرور کریں گے کہ گفتوگو کے لیے میدان ولایت بہت وسیع ہے اس پر اگر بات کی جائے تو کئی اشرے درکار ہیں کیونکہ سارے فضائل اسی ولایت اثر سے ثابت کیا جا سکتے ہیں آج جو مابین تشیع متنازع مسائل ہیں وہ سارے اسی ولایت اثر سے حل کیا جا سکتے ہیں عالم اسلام کے باقی مکاتیب فکر سے جتنے مناظراتی اختلافات ہیں وہ بھی اسی ولایت اثر سے حل کیا جا سکتے ہیں اور سب اعتراضات کا جواب اسی ولایت سے دیا جا سکتا ہے اس موضوع پر اخلاقیوں، فلسفیوں، سیاسیوں، عمرانیوں، معاشرتیوں، اقتصادیوں، سائنسی پہلوں پر بات کی جا سکتی ہے اس کے عرفانیاتی اور روحانیاتی پہلوں پر بات کر کے وہ اسرار کھولے جا سکتے ہیں کہ جن کا متحمل کوئی مومن ممتہن بھی شاید نہ ہو ہاں جسے وہ ذات متعالیات علیہ وسلم پسند فرمائے دوستو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اسم مبارک ولی الاسر اور ولایت اثر پر بارہ مختلف پہلوں سے بات کی جا سکتی ہے مگر آج ہم اس اسم مبارک کے اس پہلوں پر گستوگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فرائض اور ہمارے روئیوں سے متعلق ہے تبلیغ دین بزبان عمل دوستو پاک خاندان توقید علیہ وسلم کی پوری ظاہری زندگی ہمارے لیے درس زندہ تھی انہوں نے ایک ایک لمحہ ہمیں دین سے کھایا اور بزبان حال و عمال یہ بتایا کہ دین حق کیا ہے ان کا ایک ایک عمل ایک ایک روئیہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب ہمارے لیے ایک درس حق تھا ان کی دنیا میں ظاہری آمد بچپن لڑکپن شباب ضعیفی اور شہادت تک یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک درس جعوید تھا انہوں نے اپنی حیات زاہری ہمیں دین سکھانے میں سر فرمائی دوستو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا دین تھا جو انہوں نے ہمیں سکھایا وہ کون سا دین تھا جس کا درس انہوں نے اپنی حیات زاہری کے روئیوں کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دین یہ تھا کہ اپنے مالک سے کیسا روئیہ ہونا چاہیے اپنے مالک کی نصرت کس طرح کی جا سکتی ہے اپنے مالک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور اپنے ولی اللہ سر امیجیٹ گوڑ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی جا سکتی ہیں اور کس طرح اور کتنے پہلوں پر اس کی نصرت کی جا سکتی ہے بس یہی سے دین نصرت کا آغاز ہو جاتا ہے دوستو آپ ایک بار پھر دیکھیں کہ پاک خاندان توحید و رسالت علیہ السلام کا ولی اللہ سر اللہ جل جلالہ ہوئے جس کی اثریت ازلی و عبدی ہے اور ہمارے ولی اللہ سر یہی پاک زوات متعالیات علیہ السلام ہیں اب یہاں میں یہ ایک بات کہنے کی پوزیشن میں آگیا ہوں کہ دین حق وہ مصبت رویہ ہوتا ہے جو اپنے ولی اللہ سر کے ساتھ رکھا جائے اور کفر و شرک و نفاق و باطل وہ منفید ویہ ہوتا ہے جو اپنے ولی اللہ سر کے ساتھ رکھا جائے اور پاک خاندان توحید و رسالت علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں اسی دین کی عملی تبلیغ فرمائی ہے سید علی بن تاؤس علیہ الرحمہ کا ایک کول ہے کہ قرآن کریم میں ظاہراً توحید و رسالت کی دعوت دی گئی ہے لیکن پاتناً ولایت کی دعوت دی گئی ہے دوستو میں ارز کر رہا تھا کہ خاندان توحید و رسالت علیہ السلام نے ہمیں جو دین سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ولیو الاسر علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اور اس کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے یا ان کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے یہی دینِ نصرت ہے دینِ حق ہے اور دینِ اسلام ہے دوستو آپ دیکھیں کہ اس پاک و مقدس خاندان کا ولی کون ہے اللہ جلے جلالہو انہوں نے اللہ جلے جلالہو کے لئے جو کچھ کیا ہے یا جس قسم کی قربانیاں انہوں نے اللہ عز و جل کے لئے دی ہیں یا جو بھی انہوں نے اس کے لئے کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں اس پاک خاندان علیہم صلوات و السلام کے لئے کرنا چاہیے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ دین سے خارج ہے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ہر دور و زمان میں ولایتِ الٰہیہ و محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظہرِ کل ان زباتِ متعالیات علیہم السلام میں سے کوئی ایک ذات ہوتی ہے جیسا کہ سرورِ کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہِ ظاہر میں ان کی پاک ذات ہی ولایتِ الٰہیہ متلقہ کی مالک تھی ان کے بعد خمِ غدیر پر اعلان ہوا تو مسندِ ولایت پر مولا امیرِ کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متمکن فرمایا گیا ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج ہمارے شہنسائے زمانہ عجل اللہ تعالی فروج و شریف اس نورِ اول کے واحد نمائندہ اور ولی الاسر اور ولی المؤمنین ہیں دوستو چہاردہ معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے ولی الاسر یعنی اللہ جللہ جلالہو کے لئے کیا تم کم از کم اتنا اپنے ولی الاسر کے لئے کر لو کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا دین کامل نہیں ہوگا دوستو آپ دیکھیں خاندان پاک علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیاتِ ظاہری اللہ جللہ جلالہو کی وحدانیت کے قیام اور اس کی اطاعت میں سر فرمائی کیونکہ ولی اطاعتی بھی تین بیان فرمائے گئے ہیں پہلی فرد اللہ کی اطاعت ہے جس کی اطاعت کاملہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی پھر جہنشاہ موظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ان کی اطاعت کاملہ پاک خاندان علیہ وسلم نے فرمائی اور پاک خاندان کی اطاعت صاحب ایمان کے لئے واجب ہے اللہ جل جلالہو کے نور اول کے لئے اللہ جل جلالہو کی اطاعت کاملہ پوری انسانیت کے لئے اللہ عزب جل کے نور اول کی جملہ وحدت کاملہ کی اطاعت اب ہمارے لئے ان انبار اولیہ نے جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ولی و لسر کی اطاعت اس طرح کرو جس طرح ہم نے اپنے ولی جل جلالہو کی اطاعت کی ہے بالفاظ دیگر ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ جلالہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ وہ اپنے اللہ جلالہو کے لیے کرتے ہیں دوستو اب اگر ہم دین حق معلوم کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ان مقدس زواتِ متعالیات علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا جائزہ لینا ہوگا اور ان کے روئیوں اور آمالِ حیات کا متعالیہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں ولی المطلق جلالہو کے لیے کیا 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 ہے آئیے ہم ان زواتِ متعالیات علیہ السلام کی حیاتِ ظاہری کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے ولی المطلق جلالہو کے لیے کیا کچھ کیا ہے تاکہ ہم بھی وہ سب کچھ نہ سہی اس کا کوئی نہ کوئی جز تو اپنے ولی الاسر اجلالہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے کر کے راہِ حق پر گامزن ہو جائیں دوستو آپ ان زواتِ متعالیات علیہ السلام کی پوری زندگی کا متعالیہ کریں جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی پاک ذات نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں فرمایا یعنی جب بھی کچھ مانگا ہے تو انہوں نے اپنے ایمیجیٹ سے مانگا ہے اور اس میں ہمارے لیے یہی درس ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو پھر اپنے ایمیجیٹ ہی سے مانگیں مال و دولت مانگنا ہو شفاء و صحت مانگنا ہو اولاد و حیات مانگنا ہو تقویم و تشریح کی ہر چیز انہی سے طلب کی جانی چاہیے دنیا و اقبہ اگر مانگنا ہو تو اپنے ولی و لسر سے مانگو کیونکہ انہوں نے امور شرعی لیے ہیں تو اپنے ایمیجیٹ سے لیے ہیں اور ہمیں بھی تمام امور شرعی اپنے ایمیجیٹ سے لینا ہوں گے کیونکہ اللہ جل جلالہو نے بھی فرمایا ہے کہ اس معاملے میں میں تمہارے ساتھ بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں رکھتا وما اتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم انہو فانتہو وطق اللہ ان اللہ شدید علی قاب سورہ حشر آیت نمبر ساتھ یعنی جو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں وہی لے لو اور جسے وہ روک دیں اسے رک جاؤ انہوں نے امور تکوین میں استعانت لی ہے تو اپنے ایمیجیٹ سے اور ہمیں یہ درست مل گیا کہ امور تکوین میں استعانت لینا ہو تو اپنے ایمیجیٹ سے لینی چاہیے یعنی انہوں نے ہمیں اللہ سے مانگ مانگ کر دکھایا ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو وہ اپنے ایمیجیٹ سے ہی مانگنا چاہیے اور جو دینا ہے وہ بھی اپنے ایمیجیٹ کے حوالے سے ہی دینا ہے یعنی ان کا مرکز پرکار حیات ان کا ولی ہی ہے اور ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ تمہارے آمال و افعال و عبادات اور اقوال و حرکات و سکنات کا مرکز تمہارے ولیو الاسر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی کو ہونا چاہیے زندہ رہنا ہے تو ان کے لیے اور مرنا ہے تو ان کے لیے سونا ہے تو ان کے لیے جاگنا ہے تو ان کے لیے دکھ سکھ سب ان کے لیے وقف کر دیں رونا ہے تو ان کے لیے ہنسنا ہے تو ان کے لیے اور یہی رویہ ان اصحاب باسفہ نے رکھا جو ماضی میں فوض عظیم کو پہنچے دوستو آپ دیکھیں کہ اصحاب کرام اور اولیاء کرام نے ایسے ہی مظالم برداشت کیے مگر یاد رہے یہ سب کچھ انہوں نے اللہ جل جلالہو کے لیے برداشت نہیں کیا بلکہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے کیا ہے یعنی اصد الرسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی اللہ جل جلالہو کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ قربانی اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی کیونکہ ان کے امیڈیٹ گوڈ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کام کیا جائے وہی اللہ جل جلالہو کے لیے قرار پاتا ہے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ان کی محبت اللہ کی محبت ہے ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے ان کی عزت اللہ کی عزت ہے ان کی راہ سبیل اللہ ہے کیونکہ جو ایمیجیٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہی اللہ جللہ جلالہو کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا سورہ آل عمران فلمہ احسا عیسیٰ منہم الكفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحنو انصار اللہ آمننا باللہ و اشہدو باننا مسلمون من انصاری کہ ہمارا ناصر کون ہے تو اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام کو یوں ملا کہ حواریوں نے ارس کیا کہ ہم اللہ جللہ جلالہو کے ناصر ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایمیجیٹ کی نصرت اللہ جللہ جلالہو کی نصرت ہوتی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے ماتحب یا سبورڈینیٹ کے ساتھ اس کے زمانے کے ایمیجیٹ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی اس ایمیجیٹ کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ جللہ جلالہو کا ہی رویہ ہوتا ہے اب یہاں پر پھر اس بات کو دو رہا ہوں گا بلکہ بار بعد دو رہا ہوں گا کہ جو کچھ پاک خاندانِ توحید و رسالت اللہ صلوات و السلام نے اللہ جللہ جلالہو کے لیے کیا وہی کچھ ہمیں اپنے زمانے کے ایمیجیٹ امام جلالہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے کرنا ہے یہی اصل دین ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاک خاندانِ توحید و رسالت اللہ صلوات و السلام نے اپنے ایمیجیٹ کے لیے کیا کیا ہے اور کس انداز سے کیا ہے اور کتنے طریقوں سے کیا ہے بس ہمیں وہی کچھ دہرانا ہے اور ہم نے وہی کچھ کرنا ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانِ تطہیر اللہ صلوات و السلام اپنی دعاوں میں فرماتا ہے کہ اے ہمارے معبود تو ہی ہمارا سب کچھ ہے نماز ہے روزہ ہے عبادت ہے ریاضت ہے موت ہے حیات ہے تو ہی منزل ہے تو ہی رہنما ہے اور تو ہی راستہ ہے یعنی ہمارا سب کچھ تو اور صرف تو ہے اور ان باتوں کا صرف زبانی دعا نہیں کیا بلکہ اپنی پوری حیات ظاہری میں عمل سے ثابت کیا کہ جو کچھ ہم فرماتے ہیں وہ صرف زبانی جمع خرس نہیں بلکہ سب کچھ پریکٹیکل ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے زمانے کے شہنچائے معظم جو ہمارے ایمیجیٹ ہیں ان سے ارز کرنا ہے کہ ہمارے سب کچھ آپ ہیں نماز ہیں روزہ ہیں عبادت ہیں ریاضت ہیں موت ہیں حیات ہیں آپ ہی منزل ہیں آپ ہی رہنما ہے اور آپ ہی راستہ ہیں یعنی ہمارا سب کچھ آپ اور صرف آپ ہی ہیں اور اس بات کو صرف زبانی دعوے تک نہیں رکھنا بلکہ اپنی پوری زندگی میں اسے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا زمانے کا پاک امام ہے دوستو آپ دیکھیں کہ پاک خاندان علیہ السلام کے جملہ عواطف اور میلانات یعنی محبت نفرت کرم غزب عطا امساق انفاق سب کچھ اپنے ایمیجیٹ کے لیے یعنی اللہ جل جلالہو کے لیے تھا انہوں نے اگر کسی پر غزب فرمایا ہے تو اللہ جل جلالہو کے لیے اور محبت فرمائی ہے تو اللہ عز و جل کی وجہ سے جیسا کہ ہم جنگی احزاب میں دیکھتے ہیں کہ جب عمر ابن عبد عبد ملعون کو مولا میرے کائنات علیہ السلام نے زمین پر گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے اس ہار نفرت کے لیے زمین پر تھوکا جو ہی اس ملعون نے یہ حرکت کی تو آپ فوراں اس کے سینے سے اتر گئے اس ملعون نے پوچھا کہ آپ سینے سے کیوں اتر گئے ہیں تو آپ جناب نے فرمایا کہ ہمارا تمہاری دشمنی کوئی ذاتی نہیں ہے بلکہ ہم تمہیں اللہ جل جلالہو کے لیے واصل جنم کر رہے تھے لیکن تو نے جو حرکت کی ہے اس میں ہمیں احتمال ہوا کہ تمہارے قتل میں ہماری ذاتی وجہ بھی شامل ہو نہ جائے اس لیے تمہیں چھوڑ دیا مگر ہم نے اپنے دل میں جھانگ کر دیکھا ہے کہ ہمیں تمہاری اس حرکت سے کوئی جلال تو نہیں آیا جواب یہ ملا کہ ایسا نہیں بلکہ ہم اللہ عز و جل ہی کے لیے تمہیں واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں تو اب پھر سینے پر سوار ہو رہے ہیں اس طرح اس ملون کو واصل جہنم کر دیا اور ہمیں یہ درس دیا کہ جب کسی سے ہماری وجہ سے دشمنی کر رہے ہو اور این وقت پر وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے تمہاری ذات کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہو تو پھر وہاں رک جاؤ اور اپنے ذاتی جذبوں کو ختم کر کے جو کچھ کرو صرف ہمارے لیے کرو یعنی اپنا غصہ غضب و جلال بھی اپنے ایمیجیٹ کے لیے وقف کر دو دوستو پاک خاندان علیہ السلام نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو اللہ جللہ جلالہو کی وجہ سے حتیٰ کہ جب شہزادی کونین شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے بابا پاک سے سوال کیا کیا ہم آپ کو پیارے لگتے ہیں تو فرمایا ہاں بیٹی آپ تو ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں یہ سن کر انہوں نے عرض کیا بابا جان ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ آپ ہم سے محبت اس لیے نہیں فرماتے کہ ہم آپ کی دختر ہیں بلکہ اللہ جللہ جلالہو کے حوالے سے محبت فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ اگر اولاد سے بھی محبت کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ذاتی حوالہ نہ بنائیں ہاں جس کا شہنچاہ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف سے محبت کا رشتہ جتنا زیادہ قوی ہو ہماری محبت اس کے ساتھ اتنی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے ہمیں تو یہاں رکھ فرمایا گیا ہے کہ پاک خاندان علیہ السلام سے محبت کرنے والے سے محبت کریں چاہے وہ تمہارے والد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھو چاہے وہ تمہارا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو ذات اور ذاتیات کی نفی کر کے شہنچاہ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی ذات کو مرکز حیات بنانا ہے اور یہی اقرار ہم سے زیارت میں لیا جاتا ہے ہماری زبانی کہلوایا جاتا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے جس کی آپ کے ساتھ جنگ ہے اور ہماری اس کے ساتھ سلو محبت ہے جس کے ساتھ آپ کی محبت اور سلو ہے جنگ سفین کا ایک مشہور واقعہ ہے شامیوں کے لشکر کی طرف سے ایک آدمی میدان میں آ کر للکارنے لگا تو مولا میرے کائنات علیہ السلام کے لشکر سے ایک کبرو جوان نکلا اور عرص کیا مولا اس کے مقابلے میں مجھے جانے کی اجازت دی جائے دونوں جوانوں نے اپنے سروں پر خود پہنے ہوئے تھے اس لیے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے جب نیزے کے باروں کا تبادلہ ہوا تو اس میں میرے کائنات علیہ السلام کے ناصر کے سینے میں نیزہ اتر گیا اور وہ گھوڑے کی زین سے گر گیا زمین پر گرتے ہی اس کا خود دور جا گرا جو شامی سامنے کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ زمین پر گرنے والا اس کا اپنا بیٹا ہے وہ فوراں گھوڑے سے اترا اور آ کر اپنے بیٹے کا سرگود میں لے کر معذرت کی کہ بیٹا میں تمہیں پہچان نہیں سکا یہ سن کر مولا کائنات علیہ السلام کے ناصر نے فرمایا بابا تو نے مجھے نہیں پہچانا تھا مگر میں پہچان کر ہی تیرے مقابلے میں آیا تھا کہ جو میرے آقا علیہ السلام کا دشمن ہے اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں میرا بس چلتا تو میں پہچان کر ہی تمہارے سینے میں نیزہ اتارتا اس بحث سے ہمیں یہ درس ملا کہ اپنی محبت اور نفرت کو اپنے ولی الاسر علیہ السلام کے لئے وقف کر دو جو ان کا دوست ہے اسے محبت کرو اور جو ان کا دوست نہیں چاہے کوئی بھی ہے اس سے تعلق نہ سمجھو اور جو ان کا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو یعنی تمہارا کوئی ذاتی دشمن نہ ہو اگر ہو بھی تو اسے دشمن نہ سمجھو بلکہ دوستی دشمنی اپنے امیجیٹ کے لئے ہی رکھنا چاہیے دوستو میں نے ایک کلیہ دیا ہے ایک کلید دی ہے کہ جو کچھ پاک زبات ہے متعالیات اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیجیٹ کے لئے کیا ہمیں وہ سب کچھ اپنے امیجیٹ کے لئے کرنا ہے ہمارا امیجیٹ عمومی طور پر یہ پورا خاندان پاک اللہ علیہ وسلم ہے خصوصی طور پر ہمارے امیجیٹ شاہنشاہ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف ہیں اب یہ آپ کی نظر کا کام ہے کہ وہ کیا کیا دیکھ سکتی ہے کیا کیا تلاش کر سکتی ہے جیسے جیسے آپ اس کلیے کو استعمال کرتے جائیں گے آپ پر راہِ عمل کھلتی چھری جائے گی یہاں میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ میری بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے دوستو جب ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس نور اول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولی مطلق جل جلالہو کے لئے کیا 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 تو سب سے پہلے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ اپنے سٹیٹس اور مرتبے کا ترک کرنا ملتا ہے آپ دیکھیں کہ جو اللہ جلالہو کے نور اول ہیں جو اس کی خلوتوں میں اس کے ناز و نعمات کے پروردہ ہیں انہوں نے اس کے تعارف اور اس کی وحدانیت کے قیام کے لئے ہم جیسے پست انسانوں میں جامعہ بشری اوڑ کر آنے کو پسند فرما لیا تاکہ محبوب کا تعارف ہو جائے اسی کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجنا شروع ہو جائے اس کی وحدانیت کا پرچار ہو جائے اس کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے اس کی ربوبیت و علوہیت سے اس کی مخلوق کو آشنا کیا جائے پھر میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کبھی بھی اپنے سٹیٹس اور مرتبے کا خیال نہیں فرمایا بلکہ عرب کے بدترین جہلہ اور بدخلق کفار میں اپنے ولی المطلق کے تعارف کے لیے تشریف لائے ان بدترین از خلائق لوگوں نے ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا جو دنیا کا بدترین رویہ تھا کبھی خرافات بک رہے ہیں کبھی نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے ہیں کبھی سوشل بائی کارٹ کر کے انہیں معاشی طور پر قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں کبھی جسمانی طور پر عذیتیں دیتے ہیں کبھی طائف کی گلیوں میں عباش لڑکوں کے ہاتھوں سنگباری کروا کے زخمی کرتے ہیں کبھی جلاوت نہ ہونے پر مجبور کر رہے ہیں کبھی جنگ میں لشکر اتار کر انہیں سر تاپا خون میں نہلا دیا جاتا ہے اور دندان مبارک تک زخمی کر دیا جاتے ہیں مگر وہ ہمیں یہی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے ولی الاسر کے لیے اگر تمہیں اپنے سٹیٹس اور مرتبے کے خلاف ایسے رد عمل کا سامنا بھی ہو جائے تو گبرانا نہیں کیونکہ یہی دین حق ہے اور اپنے محبوب کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے تو جھجکنا نہیں بلکہ خوشی سے کر لینا ہے کیونکہ تم ہم سے زیادہ زی عزت نہیں ہو اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ شہنسہ زمانہ جلالہ فرج و شریف کی نصرت اور قیام حکومت کے کام میں ہمیں اپنے مرتبے اور سٹیٹس کو بھول جانا چاہیے اور نصرت کا کام اگر تمہارے شایان شان نابی ہو تو کر گزرنا کیونکہ یہی دین ہے اور تقاضہ حق ہے دوستو امیر کائنات علیہ السلام نے اولین دور میں تلوار اٹھائی تو اپنے امیجیٹ کیلئے جوانی میں مظاہرہ سبر فرمایا جبکہ وہ تلوار چلانے کا این زمانہ تھا پھر ضعیفی میں تلوار اٹھائی جو تلوار اور جنگ کا زمانہ نہیں تھا مگر دوستو مولا امیر کائنات علیہ السلام نے اولین دور میں تلوار اٹھائی تو اپنے امیجیٹ کیلئے لیکن جوانی میں مظاہرہ سبر فرمایا جبکہ وہ تلوار چلانے کا این زمانہ تھا پھر ضعیفی میں تلوار اٹھا لی جو تلوار اور جنگ کا زمانہ نہ تھا مگر ایمیجیٹ کے لیے دوران جنگ ایک شامی پر حملہ کیا جب اس نے تلوار سر پر دیکھی تو فوراں ارس کیا آپ فرمائیں اللہ ایک ہے تو وہ کیسے ایک ہے آپ نے تلوار روک لی کسی نے ارس کیا یہ موقع تبلیغ کا نہیں ہے تو فرمایا لڑ تو اسی کے لیے رہے ہیں کہ وہ ایک ہے اگر اس نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے مظاہرہ سبر فرمایا تو اپنے ایمیجیٹ کے لیے یہاں کس کس کا سبر بیان کریں کردگار وفا علیہ السلام کا سبر بیان کریں شہنشاہ کربلا علیہ السلام کا سبر بیان کریں یا مولا سید السابرین علیہ السلام کا سبر کا حوالہ دیں یہ بات یاد رہے کہ ویسے تو سارے معصومین علیہ السلام سابر ہیں مگر جہاں کردگار وفا علیہ السلام کی سبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مولا سید الساجدین علیہ السلام کے سبر کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ان کے بابا پاک کے سبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سید السابرین علیہ السلام کے سبر کی ابتدا ہوتی ہے اسی لئے اللہ عز و جل نے جو اپنے صفات معصومین علیہ السلام کو تفضیص فرمائے ہیں وہاں شجاعت امیر کائنات علیہ السلام کو نہیں دی بلکہ شجاعت کریم کربلا علیہ السلام کے حصے میں آئی اور جہاں شجاعت الحسینیہ علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہاں ان کے سبر کا ذکر نہیں سبر سجادیہ علیہ السلام کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ وسلم کو عراق و شام کے بازاروں میں لے جانا اور کوفہ و دمشق کے درباروں میں لے جانا کردگار وفا علیہ السلام کی برداشت سے باہر تھا مگر سبر خداوندی کے مظہر سید السابرین زین العابدین علیہ السلام نے ہم نے امیجیٹ کے لئے یہ سب کچھ کر لیا اور ہمیں یہ درس دیا کہ اگر تمہیں اپنے پردہ داران کو اپنے ولی علیہ السلام عجل اللہ و رجو شریف کے لئے درباروں اور بازاروں میں لے کر جانا پڑے تو چلے جانا یہی تو امیجیٹ کا اپنے سبوڈی نیٹ پر حق ہوتا ہے دربارِ کوفہ میں پیش ہوئے عبیداللہ ابن زیاد ملون وہ منظر دیکھ چکا تھا کہ جب جنابِ میرے مسلم علیہ السلام کو گرفتار کر کے دربار میں لائے گیا تھا تو ان کا سینہ تنہ ہوا تھا آنکھوں میں شاہی جلال تھا شانِ کبریائی سے گردن تنی ہوئی تھی انہوں نے سلام کیا نہ ہی دربارِ شاہی سے مرعوب ہوئے نہ اپنی شہادت سے خائف نظر آئے اس ملون کو سید سابرین علیہ السلام سے یہی توقع تھی کہ ان کا رویہ بھی یہی ہوگا مگر جب سید سابرین تشریف لائے تو سر جھکا ہوا تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے کمر جھکی ہوئی تھی جب ملون کے تخت کے سامنے کھڑے ہو چکے تو اس نے عرض کیا آپ سے پہلے اس دربار میں ایک ہاشمی جوان پیش ہوا تھا اگرچہ وہ ضعیف تھا مگر اس کے چہرے پر جلال تھا آنکھوں میں غضبِ الہی تھا وہ سینہ تان کر دربار میں داخل ہوا اگرچہ وہ ضعیف تھا اور آپ این جوان ہیں مگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں نہ جلال ہے نہ سینہ تنہ ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیا ہاشمی خون میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے جناب سجاد علیہ السلام نے رو کر جواب دیا وہ بڑا خوش نصیب تھا کہ تنہا تھا اس کے ساتھ پکیاں یا مائیں بہنیں نہیں تھی کوئی مستور ساتھ نہیں تھی اس لئے وہ سینہ تان کر دربار میں داخل ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ تو نبی ذاتیاں ہیں بھلا ہم بھی سینہ تان کر چل سکتے ہیں دعا کریں کہ اب انہیں اپنے صبر کا پھل عبدی مسررتوں کی شکل میں ملے اور ان کا منتقم اجل اللہ تعالیٰ فرحج و شریف ان پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا جلدی انتقام لے ان پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا جلدی انتقام ہو آمین آمین یا رب العالمین